السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج بچوں کے لئے خاص طور سے ایک بہت ہی سپیشل قسم کا ڈش لے کر آیا ہے اور اس کے لئے زاہر سی باتیں سٹارٹ کرتے ہیں پوٹیٹوز کے ساتھ تو تقریباً اپنے درمیانے سائز کے پوٹیٹوز لے لیں تاکہ ان کی بہت اچھے اچھے سے جس طرح لیس چپس ہوتے ہیں لیس چپس ہم کہاتے ہیں سب کوئی تقریباً پسندیں اس طریقے سے بلکل باریک تھن سلائزر کے ذریعے ہی یہ نکل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو یہ ہاتھ سے مشکل ہے کرنا اتنے باریک ہوتے ہیں جو آپ نے آلو ہیں تقریباً میں نے ایک پاو لے لئے تھے اور دیکھیں کہ اتنے زبرتر سلائزنگ ہوئی ہے اس کے اندر میں بہت سارے کر لئے تھے تقریباً ایک پاو آلو کے یہ ایک طرح کے فرائزز ہیں جو بچوں کو بہت مجھے یقینیں پسند آئیں گے اور ہیلڈی بہت زیادہ ہے ہیلڈی فوڈ ہے یہ کیونکہ اس کے اندر بچوں کو کافی سارے چیزیں مل رہی ہیں تو پوٹیٹو فرائز تو ایسی بچوں کے لئے بہت اچھی چیز ہوتی ہے اچھا پیٹ بھر جاتا ہے اور یہ کمال کی بات ہے میرے بچوں کو بہت پسند آیا تو یہ مطلب یہ چیز بہت بردست ہے کامیاب ہے بلکہ بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گا یہ ہے اچھا اب اس کے لئے میں نے چکن لے لیے اچھا چکن کو ہو سکے تو باریک باریک سلائزز میں ہی کٹ لیں میرے پاس چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تھی تو میں نے ان کو باریک کر لیا تھا زیادہ موٹا نہ رہے ان کو بھی ہو سکے تو تھن سلائزز یہ دیکھیں گے بہت اچھا تھن ہوا ہوا ہے اس چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے پیسز اور اس میں صرف ایک انگریٹ ملانا ہے وہ ہے سالٹ اونلی نمک اچھی طرح سے چکن میں کو ملا کے رکھ دیں اچھا اب ہم فرائز کو بنانا سٹارٹ کریں گے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک سٹکس شاشرک سٹکس ہوتی ہیں یا تو آپ یہ لے لیں ایک تو یہ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور ایک چیز جو ہر وقت آسانی کی ساتھ گھر میں اویلیبل ہوتی ہے وہ ہیں ہماری ٹوٹپکس اگر آپ پاس ہی ہیں تو آپ ٹوٹپکس لے لیجیے دیکھیں میں نے کچھ ٹوٹپکس سے بھی بنایا تھے اور کچھ میں نے جو شاشرک سٹکس سے بنا لیا تھے سب سے پہلے ہم نے پوٹیٹو لیا پوٹیٹو کو اس طرح سے اس کے اوپر چکن رکھ کر اور یہ اس کو اچھی طرح راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے سٹک میں لکھا دینا کیونکہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یقین کریں بہت ہی فلیور فول کیونکہ اندر چکن نمک میں جو مارینیٹ ہے وہ بہت ہی اچھا فلیور بنا رہی تھی اور جو بھار آلو ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے سمپل بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ فٹا فٹ والی ریسٹیپی ہے بچوں کو ضرور بنا کے کھلائیں بلکہ میں کہوں گی بڑے بھی بنا کے کھائیں آپ کو مجھے یقین ہے بہت مزیقہ لگے گا تو آپ لوگ اس ریسٹیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور ریسٹیپی پسند آ رہی ہے تو پلیس جلی سے کومنٹ کر دیں لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو پلیس کر دیجئے اور مجھے دہر سا ہی دعائیں دیں دیکھیں اس طرح میں نے بہت سارے بنا کے رکھ لیا ہیں سٹکس کو اچھا اب ہم کریں گے کو فرائے آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو ہمارا آئل ہے وہ ہلکا گرم ہو جائے بہت تیز گرم میں بھی مت ڈالیے گا درمیانا گرم ہو جائے اور درمیانے فلیم پر ہی اس کو پکائیے گا تک کہ یہ جو میڈیم فلیم ہو جھولا ہو اس پر آپ کو کیا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائیں گے بہت اچھے کرسپی ہو جائیں گے پہلے آپ نے اس کو ہلکی آج میں تھوڑا بنانا ہے اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ تھوڑے سے یہ فرائے ہونا شروع ہو گئے تو پھر آپ نے آج کو معمولی سے تیز کر دینا ہے بہت فل تو کبھی کرنی ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو فرائے کریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے فرائے ہو رہے ہیں یہ یہ جتنے پیارے لکس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اتنے ہی پیارے کھانے میں بھی تھے ماشاءاللہ تو ضرور اس کو ٹرائے کریں جن کے گھر میں بچے ہیں وہ ضرور ٹرائے کریں یہ بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ میرے گھر سے جس وقت میں بنا رہے تھی تو آفس والے لوگ آ چکے تھے تو جب انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا تو ان کو بہت ہی پسند آیا یہ بلکل یونیک سٹائل کے فرائے ہیں بچوں کو بلکل ڈیفرینٹ لگیں گے بہت ہی الگ قسم کے واقعی ہیں جو بات ہیں اور فرائے بھی ہیں آپ کو پتا ہے بچوں کے لئے بہت زبردست ہیں بچوں کے لئے جن کے گھر میں بچے ہیں خاص طور سے وہ ضرور بنائے میں کہتے ہوں بڑے بھی بنائے اور یہ تھوڑے ایونٹڈ چیز بھی ہے جیسے کہ آج کل بریڈل شاورز وگر میں اس طرح کی سٹیکس بگرہ بنائے جا رہے ہیں آپ لوگ اس میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کی کٹی پارٹیز بگرہ ہوتی ہیں اور جو بھی ہوں چھوڑ چھوٹی چیزوں میں یہ طرح خوبصورت سے لگے گا اور اگر ایسے پسند آئے ہو تو جلدی سے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنی ویڈیو آپ کو ملے اور میں پھر ملوں گی ٹھیک ہے